السلام علیکم جنید صاحب والیکم السلام اللہ آپ کو عزت سلام تھی دیتا ہے بولیں سلام علیکم سر میں جنید بات کر رہا ہوں واکن پاکستان پہ آپ کو میں کچھ مہینوں سے سن رہا ہوں ماشاءاللہ تحقیق بہت اچھی کرتے ہیں میں خود بھی اسی ویقین رکھتا ہوں کہ اس دین کو تحقیق کے ساتھ ہی سمجھنا اور شمل کرنا چاہیے میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں تو میں اس کانٹیکس کو جانتا ہوں جس کانٹیکس میں آپ اکسپین کرتے ہیں تو میں پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں ماتم کے حوالے سے گوشنا چاہ رہا ہوں تو پہلا سوال یہ ہے کہ میں کچھ عظیم شخصیتوں کے نام لہتا ہوں حضرت ابو طالب اور حضرت حتیجہ ان کی جب وفات ہوئی تھی تو ان کی وفات کے سال کو غم کا سال جار دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر جنگ اہد میں غزوہ اہد میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تھی جن کے جستخاقی کی بیرومتی بھی کی گئی تھی میرا یہ سوال ہے کہ یہ حضرت امیر حمزہ یہ جو شہید ہوئے تھے جنگ اہد میں یہ اہل بیعت میں سے ہیں ان کے چچا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو کیا ان کی شہادت کی اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خود ماتم کیا یا کسی کسی نے ماتم کیا اور انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا یا اس کو ایسپٹ کیا پہلے تو دید بہتر جو گا کہ اس کی دلیل ہوکے انہوں نے خود ماتم کیا اگر نہیں تو کسی اور نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجلز کی زیادت بھی یہ میرا پہلا سوال ہے آپ ذرے جواب بھیجئے جی سر آپ کے خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں حضرت دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام کے جو مسائب ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وفات سے اس کا قیاس نہیں ہے ابو طالب علیہ السلام عزت زندگی رہے بسر کی انہوں نے قریش کے سردار تھے مکہ کے وہ سردار تھے سب سے بڑے مؤثر انسان تھے مکہ میں ان کی نیچرل دیتھ ہوئی ہے ان کو کسی نے بوکے قتل نہیں کیا پیاسے قتل نہیں کیا ان کو کسی نے زباہ نہیں کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیچرل دیتھ وہ باعث حزن ہے لیکن جو مسئبت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ ان کی نہیں ہے حضرت حمزہ علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جماعت مخالفین کے ہاں بہت سارے روایات ہیں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہد سے واپس آئے تو وہاں پر وہ زور سے روئے اور چیخ کے روئے حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت پر میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں ایک منٹ یہ ہے اگر آپ اجازت دیں بلکہ یہ کتاب میرے پاس ہے اور پھر دوسروں کو بھی حکم دیا کہ تم حمزہ پر رویا کرو ایک منٹ میں وہ ایک کتاب میرے پاس ہے دوسرا کتاب شلف سے اٹھانا ہوگا ایک منٹ آپ مجھے اجازت دیں یہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں یہ مستد ہے میں اس کو فل سکرین کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے پھر میں وہ آپ کو واپس لکھاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے جلد نمبر تین ہے دار الفکر بیروت لبنان میں یہ کتاب چپی ہے یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پر صفحہ نمبر چار سو سات میں یہ چار صفحہ نمبر چار سو سات ہے یہ صفحہ نمبر چار سو سات ہے کتاب معرفت السحابہ میں ہے اچھا یہاں پر حدیث نمبر اس میں کئی حدیث ہیں حمزہ علیہ السلام کی شہادت پر یہ جو 4963 ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو کھوئے یعنی شہادت ہوگی ہے حمزہ علیہ السلام کی جب لوگ باگ گئے تھے جب لوگ واپس آئے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حمزہ نہیں ہے لوگ باگ گئے تھے نا جنگ سے جب لوگ واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ حمزہ یہاں پہ نہیں حمزہ کہاں ہیں لوگوں نے دیکھا کسی نے کہا کہ میں نے ان کو ایک درخت کے ساتھ دیکھا تاکہ وہ لڑ رہے تھے بہت بہت دوری سے اور کہتے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر ہوں اور میں ابو سفیان اور اس کے اصحاب سے ابو سفیان اور اس کے ساتھی سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں اچھا فسار نحوہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس جگہ پہ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ زندوں میں حمزہ علیہ وآلہ وسلم زندوں میں نہیں ہیں تو اس شخص نے کہا تھا کہ وہ درخت کے ساتھ میں نے دیکھا تھا وہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے وہاں پہ تو وہاں پہ چلے گئے فلم ما رعا جبہتہو بکا جب انہوں نے دور سے دیکھا اپنے چچا کا جبین مبارک دیکھا دور سے نظر آیا تو پتہ چلا کہ یہ شہید ہیں تو روئے ہیں ولم ما رعا ما مثل بہی شہق اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے کہ ہندہ نے جو ماویہ کی ماں ہیں اس نے حضرت حمزہ کی ناک کٹی ہے کان کٹے ہیں ہون کٹے ہیں اس کا بلکل مصلح کر دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہقہ مارا شہق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیز چیخ ماری ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ٹھیک ہے شہقہ بولتے ہیں چیخ مارنے اور زور سے رونے کو اچھا اور پھر ملائزہ کریں کتاب مسند احمد میں یہ مسند احمد بن حنبل ہے یہاں پر المسند لی احمد بن محمد بن حنبل چابدار احیات تراث العربی اچھا معاف کریں یہ جلد نمبر ایک ہے مجھے جلد نمبر دو لانے کی ضرورت ہے یہ جلد نمبر ایک ہے نا چول آتا ہوں ایک منہ چول آتا ہوں جلد نمبر دو چابدار احیات تراث العربی یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو انیس میں ایک سو انتیس میں ایک ون ٹوانٹی نائن میں یہ پیج نمبر ون ٹوانٹی نائن ہے ٹھیک ہے نا اس میں ملائزہ کریں حدیث نمبر فور نائن سکس فور انچاس چونسٹھ ابن عمر عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہد سے واپس آئے جب وہ واپس آئے اہد سے تو انسار کی عورتیں مدینہ والے عورتیں ان کے جو عزیز قتل ہوئے تھے شہید ہوئے تھے تو ان پر رونا شروع کر دی انہوں نے رونا شروع کر دی رونا شروع کر دی رونا شروع کر دی تو عورتوں نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیکن حمزت لا بوا کیا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے مدینہ والے اپنے مردوں پر اپنے شہیدوں پر رو رہے ہیں میرے چچا حمزہ کو کوئی یاد کرنے والا رونے والا ماتم کرنے والا نہیں ثم غنام فزتن بهوہن یبکینا پھر وہ سو گئے جب بیدار ہو گئے تو سنا کے عورتیں جو ہیں اب حمزہ کے لئے عورتوں کو جب پتا چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہش ہے کہ حمزہ کی ماتم کیا جائے تو مدینہ والوں نے حمزہ کی ماتم کرنا شروع کیا فَهُنَّ الْيَوْمْ اِذَا يَبْكِينَ يَنْدُبْنَ بِحَمْزَةِ تو راوی کہتا ہے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ آج ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ مدینہ میں اگر کوئی شخص مرتا ہے تو پہلے لوگ کس کی ماتم کرتا ہے پہلے حضرت حمزہ کی ماتم کرتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ کسی پر رولو تو پہلے حمزہ پر رولو تو پھر وہ لوگ حمزہ پر رونے کے بعد عورتیں جو ہے نا اپنی عزیز پر روتی ہیں پہلے وہ حمزہ پر ندبہ کرتی ہیں ماتم کرتی ہیں نوحے پڑتی ہیں اور ملاحظہ کریں کہ یہ کتابِ الْبِدَایَ وَالنِّهَایَا لِبْنِ كَثِيرَ الدِّمَشْقِ چَاب بَيْتُ الْأَفْكَارَ الدُوَلِيَا جُزْعَوَل یہ الْبِدَایَ وَالنِّهَایَا میں آپ کو اس کتاب میں لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر پانچ سو اکتالیس میں فائیف فور ون ملاحظہ کریں یہاں پر یہ فائیف فور ون ہے یہاں پر یہی حدیث جو میں نے آپ کو مسلم مسند احمد سے دیکھائیے نا احمد احمد والی حدیث وہ نقل کرتا ہے فَهُنَّا الْيَوْمْ اِذَا يَبْكِينَ يَنْدُبْنَ حَمْزَا وَهَادَ عَلَى شَرْطِ مسلم کہ فرماتے ہیں یہ حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے گلایا کیا کہ تم میرے چچا حمزہ پر کیوں نہیں روتے تو یہ صحیح بھی شرط مسلم اور مدینہ والوں نے رونا شروع کیا تھا ندوہ اور ماتم کرنا کیا تھا حمزہ پر اور آج تک حمزہ پر ماتم ہوتا ہے تو یہ وہاں پر ہے کتاب بشارت مسلم صحیح ہے اور یہ مستدرہ کے حاکم میں بھی ہے مستدرہ کے حاکم میں میں آپ کو دکھاؤں حمزہ کی جو ہے حضرت حمزہ کی ماتم دیکھو یہ المستدق علی الصحیحین ہے جلد نمبر ایک ہے جز اول چاپ دار الفکر یہ صفحہ نمبر چار سو چار سو نوے ہے چار سو نوے ہے حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ارتیس ہے انس روایت کرتے ہیں حدیث صحیح على شرط مسلم حدیث بشرط مسلم ہے ایک ہزار چار سو ارتیس ایک ہزار چار سو ارتیس وافقہ الذہبی فالتلخیص على شرط مسلم ذہبی نے کہا کہ بشرط مسلم صحیح ہے زہبی کی وفات ہے سن السات سو اٹالیس زہبی کی وفات کب ہے سن السات سو اٹالیس کی جوی کو کہتا یہ بڑا حدیث مشہور ہے اور کہتا آج تک ہمارے ہاں اسی طرح ہے کہ مدینے میں عورتیں اگر کسی مردہ پر ماتم کرنی ہو کہ کوئی مر گیا ہوں پہلے اس میں اپنے مردے پر نیر ہوتی ہمارے پاس رواجی یہی ہے سب سے پہلے حضرت حمزہ علیہ السلام پر ماتم کرتی ہیں عورتیں پھر اپنے مردے پر ہوتی ہیں ابھی تک انہوں نے زہبی کے زمانے تک انہوں نے یہ سنت پر قرار رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی ٹھیک ہے نا حدیث یہی ہے بھئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہود سے واپس آئیں انہوں نے سنا کہ انسار کی عورتیں گریہ کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا لیکن حمزت اللہ بوا کیا لہ انہوں نے کہا افسوس میرے چچا حمزہ اس کے لئے کوئی رونے والا نہیں ہے اس کا کوئی اس کو یاد کرنے والا نہیں ہے تو کیا ہوا فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنصَارِ تو یہ خبر مدینہ کے عورتوں کو پہنچی ہے فَبَكَئِنَ لِحَمْزَةِ بھلی تو وہ رونا شروع کیا انہوں نے پھر وہ حاکم کہتا ہے کہ فَإِنَّ نِسَاءَ الْمَدِينَ لَا يَنْدُبْنَ مُوتَانَ حَتَّى يَنْدُبْنَ حَمْزَةَ وَإِلَا يَوْمِنَا هَذَا کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک اسی طرح ہے حاکم بھی یہ کہتا ہے حاکم سنہ چار سوپ میں لڑ رہتا تھا چار پانچویں صدی میں تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اسی طرح ہے تو یہ صدیوں تک مدینے والوں کا یہ دستور تھا کہ حضرت حمزہ علیہ السلام پہ ماتم کرتی کوئی بھی شخص مرتا تھا نا تو پہلے حمزہ پہ ماتم کرتی تھی عورتیں وہاں پہ جی سر اب میں اپنے بھائی کو لے کروں جی سر صحیح ہے جی کیا شکریہ بہت بہت لیکن اس میں یہ آپ نے جو میرے ساتھ روایات شیئر کی ہیں رفنسز شیئر کی ہیں اس میں کہیں بھی ادھ کو ضرر پہچانے کی یا سینہ کوبی کا ذکر تو نہیں ہے غم کرنا تو بالکل یقین ہے ندبہ ہے ندبہ ندبہ بولتا ہے ندبہ بولتا ہے ندبہ بولتا ہے ماتم کا لفظ آپ نے بھی جولا ہے ماتم کا غم کرنا ماتم کا مطلب سینہ کوبی نہیں ہے عربی زبان میں آپ نے ماتم کے مطلق پوچھاتا نا ندبہ کرنا کسی کے غم پر رونا دونا چیخنا مار اور ندبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں سینہ کوبی نہیں ہے کسی مردے کو یاد کرنا اس میں غم کا اظہار کرنا ہو سکتا ہے اس میں سینہ کوبی ہو یا نہ ہو لیکن اگر آپ سینہ کوبی کے لئے پوچھتے ہیں تو اس کے پاس ہمارے پاس حدیث ہے وہ دیکھاؤں سینہ کوبی کے دیس ملاحظہ کریں یہ کتاب ہے مسند احمد ایک منہ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ حمزہ احمد الزین چابدار الحدیث بالقاہرہ یہ ہے حدیث نمبر چبیس ہزار دو سو چبیس عائشہ کہتی ہے یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث سیئی ہے اب چبیس ہزار دو سو چبیس اس نہ دو صحیح اچھا عائشہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں نے ان کا سر جو ہے سر مبارک کس پہ رکھا ہے تکیہ پہ رکھا ہے یعنی جسد شریف کا جو سر ہے تکیہ پہ رکھا ہے وہاں پہ عورتیں تھی مدینہ کے عورتیں وہ سب سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کر رہے ہیں التدام بولتے ہیں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی کو سینہ پہ مارنا اور رخصار پہ مارنا تو میں ان کے ساتھ مل گئی میں سینہ کوبی اور چہرہ کوبی میں میں لگ گئی ٹھیک نا اچھا تو یہ صرف نا صرف آئیشہ نے کی ہے مدینہ کے عورتوں نے چھوٹی بڑی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کی ہے ٹھیک نا یہ واضح طور پر ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یہ کتاب مسند احمد بن حنبل ہے تحقیق شیخ شاید بالارنعود جز نمبر تنتالیس دوہزار ایک میں چپی ہیں یہاں پہ ملاحظہ کر رہا ہے یہی حدیث چبیس آزار تین سو ارتالیس نمبر پر ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس نا دو حسن یہ سنت صحیح ہے اور میں آپ کو التدام کے مطلب یہ تو بہت سارے کتب میں ہیں یہ مصند ابی علیہ الموسیلی میں ہیں اللہ آپ کو بلا کرے ارواع الغلیل تخریج حادیث منار السبیل میں اس کو ناسودین البانی صاحب نے صحیح قرار دیا حافظ ابن عفصا کرنا اس کو اتحاف الزائر میں نقل گیا اور بہت سارے کتب میں بات یہ ہے کہ التدام کس کو بولتے ہیں التدام کس کو بولتے ہیں میں آپ کو التدام کے مطلب بتا دوں یہ کتاب ہے معجم و مقائیس اللغہ لعبی الحسین احمد ابن فارس ابن زکریہ جزء خامس جابدار الفکر اچھا والتدمن نساء صفحہ نمبر دو سو تین تالیس ہے التدمن نساء ضربنا وجوہہن وصدورہن ہن فی المناحہ التدام کا مقصد یہ ہے کہ غم میں سینہ چہرہ اور سینے پہ مارنا سینہ کو بھی کرنا اور چہرہ کو بھی کرنا اس کو بولتے ہیں التدام یہ کتاب ہے لسان العرب لبن منظور الافریقی جزء ثالی عشر چابدار صادر ملاجزہ کریں کہ یہاں پہ التدام کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں التدام اللدم ضرب المرأتی صدرہ لدمت المرأت وجہہ ضربت ہو لدم بولتے ہیں لدم ڈال کے ساتھ سینے پہ مارنا عورت جب اپنے سینے پہ مارتی ہے نا اس کو بولتے ہیں سینہ لدمت وجہہ یعنی اپنے چہرے پہ ماری اس نے چہرے پہ اس نے اپنے چہرے پہ ماری اگلے ستون میں اگلے کالب میں اگر آپ دیکھیں ابن سیدہ نے بولا ہے اللدمت المرأت صدرہا تلدیمہو لدم ضربت ہو والتدمت ہی التدام کا مطلب یہ ہے کہ سینے پہ مارنا سینے پہ مارنا ٹھیک نا اچھا فرمایا اللدمو واللطمو والضربو بشیء انثقیل یسمعو وقعو لدم لدم اور اور بولتے ہیں اس طرح مارنا کہ اس کے آواز آجائے آپ مارے نا کسی چیز سے باری چیز سے جو اس کے آواز نکال آئے تو اس کو بولتے ہیں لدم اور لطم اچھا والتدم النساء اذا ضربنا وجوہن فی المآتم التدم النساء عورتوں نے التدام کیا اس کا کیا مطلب ہے عورتوں نے ماتم میں چہرے پہ ماری ہے واللدم الضرب لدم بولتے ہیں مارنے کو والتدام النساء من هذا التدام اسی ضرب سے مارنے سے والتدام النساء ضربہن صدورہن ووجوہن فی النیاحہ عورتوں کا التدام اپنے سینوں پر اپنی چاتھیوں پر اور اپنے چہرے پہ مارنا نوہے کے حالت اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ بہت سارے کتب میں ہیں اس سے زیادہ ضروری نہیں واللہ میرے پاس ریفرنسز بہت ہیں تو التدام کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا یہ سار مزید بولیں سیہ بس جی بہت شکریہ ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا میں آپ نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ریفرنس دیا تھا حضرت 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 عمر پاروک ریفرنسز کی جو شہادت ہے وہ ان کو جس نے اٹیک ان پر کیا تھا جن پر اس کو قتل گیا تھا ابو لولوا آپ نے اپنی ویڈیو میں ریفرنس دیا ہے کہ ان کو یہ کام کرنے کی اجازت دیا حکم حضرت علی نے دیا تھا تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ بات ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو زیب دیتی ہے کہ وہ ایک صحابی کو اپنے حلیفہ وقت قتل کرنے کا حکم دیں زیب نہیں دیتا اگر ایک شخص کو ظالم سمجھتے ہیں اس کو غاصب سمجھتے ہیں اس کا قتل جائز ہے بلکہ بہترین کام ہے تو کیوں زیب نہیں دیتا یہ حکم جب دیا تھا اس کا کوئی رفعہ نہیں آپ پہلے بات یہ ہے نا دیکھیں کہ یہ غلط بات ہے دیکھیں بات لیکن ایک شخص جو قاتل زہرہ سلام اللہ علیہ ہے آپ اپنی کتاب میرے مناظرات وہ آگ لے آیا تھا ہمارے کتب میں تو بہت زیادہ حدیث کو قتل کیا تو ایسے شخص اور بہت ساری اس کے کردار کرتو تو قتل کرنا کیوں نامناسب سمجھتے بلکل مناسب اس بات کے قائل تھے کہ وہ غاصب ہیں یا ان کی حکومت صحیح نہیں ہے تو یہ اقدام انہوں نے خود کیوں نہیں لے لیا ان کے لئے لئے مناسب نہیں ہے وہ خود جا کے وہ تلوار اٹھائیں وہ 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 خانہ جنگی شروع ہوتا ہے تو امیر الموینی علیہ السلام کو شکست ہوگی کیونکہ اکثر لوگ بادشاہ وقت کے ساتھ اکثر یا تو دسوئیوں ہزار کے تعداد میں فوج ہیں بلکہ لاکھوں کے تعداد میں تو ان سے مقابلت تو ناممکن ہے لیکن اگر ایک فرد سازش کے طور پر وہ قتل کرتا اور وہ خود فرار ہو جاتا تو اس میں امیر علیہ السلام کے ملوث ہوں گے نہیں کوئی ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کرے گا جس نے قتل کیا ہے وہ نکل جاتا ہے باگ جاتا ہے یا اس کو پکڑ کر لوگ قتل کرتے ہیں اسی وقت قتل کرتے ہیں تو پھر ملوث نہیں تو اس میں کوئی فساد ہی نہیں کوئی